ہلو ایوریون کیسے آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو فوڈ ویت نظام آنی تو آج میں بنانے جاری ہوں چکن پلاؤ جو جھٹ پٹ میں تیار ہو جائے وہ چکن پلاؤ تو اس چکن پلاؤ کو بنانے کے لیے میں نے لیے ہے چھے عدد ڈم پیاس اور تین بڑے ڈم آٹر دو بڑے ٹکڑے ادھ رکھے اور کچھ میں نے یہاں پر لیسن لیا ہے ادھا کلوں کے قریب میں نے آپ پر چکن لیا ہے تو آئیں اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے پین میں میں نے تقریباً دو کپ جتنا میں نے اس کو پوائل ڈالا ہے پوائل ڈالنے کے بعد ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے اور پھر پیاس کو تھوڑا سا بھون لیں گے پیاس کا پانی کشک کر دیں گے دو کپ وائل ہمارے ہو گئے ہیں یہاں پر میں نے کر دیئے دو کپ وائل اور اب اس میں پیاس ڈال دیتے ہیں پیاس کو ہم بھون لیں گے ہلکا سا پھر اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور یہاں پر میں نے کچھ گرم مسائلے لیے ہیں جس میں سے تین عدد تیز بات لیے ہیں چار سے پانچ عدد لونگ کالی مرچ کے کچھ تانے دو بادیاں کا پھول تھوڑی سی جاویتری اور ایک چمچ میں نے بھر کر اس میں سفید زیرہ ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں نے کالا زیرہ ایٹ کیا ہے اور ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی بڑی لائچ لیکن اس کو ہم کچھ دیر بات شامل کریں گے اب یہاں پر پیاس جو ہے ہماری بھون چکی ہے ہلکی سی اب اس میں گرم مسائلے اٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں چکن بھی ڈال دیں گے ان مسائلوں کو گرم مسائلوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کی خوشبو آجائے ان کا ٹیسٹ آجائے پیاس میں یہ پلاؤ بہت ہی مسائلہ کا منتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے سب سے بڑی یہ بات اچھی ہے کہ پلاؤ جلدی بن جاتا ہے تو اب ہم نے اس میں چکن اٹ کر لیا ہے چکن ڈال دینے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہم کو ٹیوئی لیسن اور ادرک لیسن اور ادرک کو چاہیں تو ہم گرائنڈ بھی کر کے ڈال سکتے ہیں یا پھر اس کو تھوڑا سا کوٹ کر ہم اس میں ڈال سکتے ہیں مسائلہ اب اس میں جائیں گے میں نے یہاں پر بریانی مسائلہ لیا تھا اگر بریانی مسائلہ نہیں ہے تو آپ پلاؤ مسائلہ ڈال دیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو بھی مسائلہ ہیں وہ بھی ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں علو میں نے تین لیے تھے وہ میں نے ابھی اسی میں ڈال دیے تھے تاکہ اچھی طرح سے وہ گل جائیں اور ساتھی میں اس میں ٹماتر ڈال دوں گی چمچ گمائیں گے اچھی طرح سے اس میں جتنے بھی ٹماتریں موبل جائیں اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں یہاں پر آٹھ عدد میں نے ہری مرچے ڈالی تھی اور کیونکہ میں نے یہاں پر تقریباً ایک بھرگر لال مرش پاورو ڈال دیا تھا اور آدھا چمچ میں نے اس میں حلدی ڈال دی تھی تھوڑی سی میں اس میں املی ایٹ کروں گے املی کو میں پلپ سمیت ڈالوں گی اس کا پلپ میں نہیں نکالوں گی چکن اور آلو گل جانے کے بعد ہی ہم اس میں املی ڈال دیں گے ورنہ یہ ہو جائے گا کہ آلو جائیں وہ ہمارے کافی ہارڈ ہو جائیں گے وہ سخت ہو جائیں گے تو بہتر ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ گلا دیں آلووں کو اور یہاں پر میں نے چاول ساڑھے چھے کپ لیے تھے جن کپ میں میں نے چاول لیے تھے انہی کپ کو میں نے پانی میں پانی سے بھرا اور وہ دس کپ پانی میں نے اس میں ڈال دیے اس کو اچھی طرح سے پکا کے تھوڑا سا ہی مطابق اس کو پکائیں گے یہ بھی نہ ہوکے زیادہ پکا دیں وہ نرم ہو جائے تو پندرہ سے پیس منٹ کے بعد اس کو دم دے گا جائیں گے تھوڑا سا پانی چھوڑ کر پین میں اچھی طرح سے ڈھاک لینا ہے تاکہ دم جو ہے وہ ہمارا اچھے سے ہو جائے اور چاول جو ہے اچھے سے گھل جائیں ہمارا پلاو بلکل ریڈی ہے یہ اور بہت مزے کا ہے